یہ ہے کہ عارت نے فرینس کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ای ایو کی جانب سے جو ہتھیار مہیا کیے جاتے ہیں ہتھیار پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان پر بین لگا دیا جائے اور مکمل طور پر بین لگا دیا جائے انڈیا کی طرف سے یہ بات کب کہی گئی اس کی میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ ایک بڑی خبر کیوں ہے اس کے کیا اینگلز ہیں اور اس کے کونسیکونسز کیا ہیں کیا ایسا ہوگا اور پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کیا ریاکشن آیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں دیکھیں پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گولڈن چانس انڈیا کے لیے اس لیے تھا کیونکہ فرینس کو ابھی ہی 14 years میں first time ای ایو کی ایو کانسل کی پریزیڈنسی ملی ہے فرینس جو ہے وہ 14 years میں first time ای ایو کانسل کا پریزیڈنٹ بنیا ہے اب اس کے پاس بہت سے ایسے رائٹس ہوں گے جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فرینس اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کافی خراب رہ چکے ہیں اگر آپ ریسنٹ پاس میں دیکھئے تو ٹی ایل پی نے جو فرینس اور اس کے ایمبیسیڈر کو نکالنے کے لیے جو پروٹیسٹ کیے تھے پاکستان میں اس کے بعد اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ فرینس کے جو ایمبیسیڈرز تھے ان کی طرف سے وہاں کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں کی گئیں اور جواب دیا گیا پاکستان کو سوشل میڈیا پر ٹویٹس کے ذریعے یہاں سے کچھ پارلیمنٹیرینز نے جو ٹویٹس کی تھی ان کا بھی اس طرف سے جواب آیا یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کوئی ریلیشنز اتنے اچھے نہیں رہے اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے یہ سوال جو اٹھایا ہے کہ کیونکہ ایک تو فرانس کے پاس پریزیڈنسی آگئی وہ یہ کر سکتا ہے اور وہ باقی تمام یورپین یونین جو ہے اس پہ یہ دباؤ ڈال سکتا ہے ان کو پریشرائز کر سکتا ہے اگر یہ فیصلہ کر لے فرانس اے پریزیڈنٹ کیونکہ اس وقت پریزیڈنسی اس کے پاس ہے تو وہ باقی یورپین یونین کو اس بات پر کائل کر سکتا ہے ان کو اس بات پر لا سکتا ہے کہ پاکستان کو جو بھی ہتیار وہاں سے فراہم کی جاتے ہیں ان سب پر پابندی لگا دی جائے اور ان سب کو پھر وہ ماننا پڑے گا اس طریقے سے جتنا بھی یورپی یونین ہے وہ یہ پابندی پاکستان کے اوپر لگا دے گا اب انڈیا نے یہ سوال کب اٹھایا یہ میں آپ کو بتایا دیتی ہوں یہ ٹاکس ہوئی تھی آپ کہہ لیجے کہ دیفنس منسٹر لیول ٹاکس تھی ہیں جس میں کہ انڈیا کے دیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے فرانس کے دیفنس منسٹر کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ یہ بات ہونی چاہیے اور یہ لاسٹ مند کی بات ہے یعنی یہ کہ دیسمبر میں یہ ٹاکس ہوئی تھی اور اس دوران بھارت نے یہ سوال فرانس کے سامنے رکھا تھا اور ان ٹاکس کے دوران یہ ایک پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ وہ یہ چاہتا ہے بھارت کہ یہ پابندی لگائی جائے اب جو انڈیا نے جو ریزنز رکھی ہیں جو لوجک اپنا وہاں پر بیان کیا ہے اور جو بتایا ہے کہ کس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے ویسے تو ہم اس کو بہت مردبہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ایک مردبہ پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس مردبہ بھی بھارت کا وہاں پر کہنا یہ تھا اور یہ کہنا ہے کہ انڈیا یہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ انڈیا خاص طور پر جمعہ کشمیر کی بات کی گئی ہے بھارت کی طرف سے کہ وہاں پر جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کے اوپر بھارت نے ایک مردبہ پھر پاکستان پر یہ الزام لگائے کہ کیونکہ پاکستان سے وہاں پر دہشتگردی کی جاتی ہے اور اس کے علاوے یہ بھی کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر کچھ جو ہتھیار ملے ہیں جو دہشتگرد ملے ہیں ان سے جو ہتھیار ملے ہیں وہ یورپین ساخت کے ہیں یعنی وہ یورپ سے ہی پروائیڈ کیے گئے تو کیونکہ پاکستان کو اٹلی کی طرف سے ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سب سے بڑا ڈیفنس سپورٹ پروائیڈر یورپین یونین کی طرف سے کوئی پاکستان کے لیے ہے تو وہ اٹلی ہے اٹلی کی طرف سے کافی ڈیفنس سپورٹ پاکستان کو ملتی ہے اگر ہم ویپنز کے طور پر یا ہتھیاروں کے طور پر بات کریں اگر میں آپ کو exactly بتاؤں گے 2018 میں یہ انکریز ہوا ہے 2017 کی نصبہ 2017 میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کی ایکسپینڈیچرز یا آپ کوسٹ کہہ لیجئے جو آتی تھی وہ یہ تھا جو بجٹ تھا اس کا ڈیفنس بجٹ جو کہ اٹلی کی طرف سے پاکستان کو سپورٹ کی جاتی تھی وہ تھی 194.15 ملین ڈالرز لیکن 2018 میں یہ 194 ملین سے بڑھ کر 762 ملین ڈالرز وہ ہو چکی ہے تو اوویسلی یہ بھی انڈیا کے جانتا ہے انڈیا اس کی نظر میں یہ بات ہے کہ اٹلی کی طرف سے پاکستان کو یہ سپورٹ کی جاتی ہے یا یہ آپ کہہ لیجئے کہ دیفنس کے جو ہتھیار اپنے اس کے لیے وہ لیتا ہے پاکستان وہ اٹلی سے لیتا ہے تو یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ جو ہم بات کرے تھے کہ جو وہاں پر ہتھیار ملے ان کا کیونکہ وہ یورپین صاحب کے تھے تو اس وجہ سے بھی اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان کے اوپر بین لگایا جائے کیونکہ وہاں سے جو ہتھیار ملتے ہیں وہ اس طرح کے ملتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان وہ تمام ہتھیار جو ان کنٹریز سے لیتا ہے وہ وہاں پر استعمال کرتا ہے دہشتگردی کے طور پر یہ کہنا ہے انڈیا کا اب اس میں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اس سے پہلے پاسٹ میں بھی ای یو نے انڈیا کو یہ ایشورنس دی تھی یہ ایشور کروایا تھا کہ پاکستان کو جو ہتھیار دیے جاتے ہیں یا پاکستان یورپی یونین سے جو ہتھیار لیتا ہے ان کے پر پابندی لگائی جائے گی بین لگا دیا جائے گا پہلے بھی ایشورنس دی جا چکی ہے لیکن اب اس پر مکمل طور پر عمل درامت کیونکہ نہیں ہو سکا اور یورپی یونین نے یہ کہنے کے باوجود ایسا نہیں کر کے دکھایا تو پھر بھارت کو ایک مرتبہ پھر یہ سوال اٹھانا پڑا اس نے کہا کہ اگر پہلے یہ نہیں کیا تو اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا اب اگر ہم یہ دیکھیں اس میں ایک اور پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ کیا اس کے کیا کونسیکوینسیز ہو سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے اس کا کیا جواب دیا جائے گا اور پاکستان اس کے کاؤنٹر کے طور پر کیا کرے گا اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں تو دیکھئے اس وقت تک پاکستان کی منسٹریریل لیول کا تو کوئی جواب نہیں آیا یا ہم یہ کہیں کہ کوئی حکومتی سطح پر کوئی اس کا جواب آیا ابھی تک نہیں آیا وہ جب آئے گا تو اس کے پر بھی ہم یقیناً بات کریں گے لیکن پاکستان کے پاس اگر ہم آپشنز کی بات کریں تو کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو تمام بوجھ ہے اگر ہم کہلیں کہ جو ہتھیاروں کی ہم بات کریں وہ چائنہ کی طرف ہو جائے گا پاکستان کا رخ پاکستان کا مو چائنہ کی طرف ہو جائے گا ویسے تو خیر ہمارا مو ویسے ہی چائنہ کی طرف ہے لیکن اس کے بعد ہم پھر یہ سپورٹ کے لیے بھی چائنہ کی طرف دیکھیں گے کہ چائنہ ہمیں یہ سپورٹ فراہم کرے ایک تو اس کا یہ ریزلٹ نکلے گا دوسرا یہ کہ میں کیوں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پاکستان میڈیا میں بھی ریپورٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر اس طرح کی بھی کچھ باتیں مجھے پڑھنے کو ملی جو کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیا پاکستان اس صورت میں کیا آپشن اختیار کر سکتا ہے تو دیکھیں ایک تو یہ بات کی گئی کہ ایک ہیڈن ویپن جو ہے وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ چھپا ہوا ہتھیار کون سا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہیڈن کسی نہ کسی چیز کی بات کئی دفعہ کی جاتے گی ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ جب ہم وہ ماریں گے تو پھر جو ہے تم لوگوں کو پتا چلے گا پرابلم یہ ہے کہ یہ والی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنی فیکچول نہیں لگتے اس کی وجہ یہ کیا ایسی بات ہے کیونکہ اگر کچھ ایسا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ اس کو سامنے رکھتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا ہتھیار ہے جو پھر ہم جب آپ کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا ہم وہاں سے جو ہے وہ آپ کو ہٹ کریں گے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ کہنے کے بعد اس وقت تو یہ نکل جاتی ہے لیکن بھی راستہ انسان بھول بھی جاتا اس کے بعد ایسا کچھ نہیں بھی ہوتا تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے مثلا یہ فرض کیجئے کہ ایک یہ بات کی جائے کہ اس کے بعد پاکستان بھی ایک کیمپین چلا ہے اور پاکستان یورپی یونین سے یہ کہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا کہ پاکستان اس بات کو کاؤنٹر کرے اور کہے کہ دیکھئے ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بھارت کے آپ کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پر لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے تو فرانس کے ساتھ کوئی اتنی اچھے تعلقات نہیں ہیں تو ہم کس مو سے اس کو یہ کہیں گے وہ تو کہے گا کہ بھائی تمہارے تو ملک کے اندر ہی ٹیل پی جو کرتی رہی ہے جتنی دہشت گردی ہے اس کے بعد یہ تو ملک کے باہر کی بات ہو رہی ہے اور بھارت کی طرف سے تو بہت زیادہ یہ الزام لگایا جاتا ہے اور اس وقت تم لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیا جاتا تو اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں تو جو اندر بھی جو کچھ ہوتا رہتا ہے اور مولمیوں کا جس طریقے سے ہم جاتنے ہیں جو ایک اکٹھ ہے اور اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی پیدا ہوتی ہے جو ملٹنس یہاں پر موجود ہیں وہ سب تو ہم اندر پاکستان کے بھی تو ہم جانتے ہیں اگر ہم اس کو فورن افیرز کے علاوہ اگر ہم انٹرنل میٹر کے طور پر لیں تو وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کیا کچھ یہاں پر لیں مطلب ہمارے اپنے خلافی ملک کے اندر بھی جو کچھ ہوتا رہتا ہے تو اس کی بات بھی کی جائے گی پھر وہاں سے پھر ایک اور بات جو کہ پتا نہیں وہ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی لیکن مجھے یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ پھر ہم ایسا کریں گے کہ ہم اسرائیل اور اس کے علاوہ وہ تمام کنٹریز رشیہ ان کو ہم پھر منع کریں گے اب پھر ہم ان کے انڈیا کے خلاف کیمپین چلائیں گے ان کنٹریز کو جا کر کہیں گے کہ ان کو منع کر دیں گے کہ وہ بھارت کو کوئی بھی ہتھیار نہ دے مجھے یہ بات بڑی ہی مزاکہ خیز لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اسرائیل سے تو آپ کی تعلق آتی نہیں آپ اسرائیل کو کیسے منع کر سکتے ہیں کہ وہ بھارت کو کوئی ہتھیار نہ دے یا ان سے تعلق بھارت اور اسرائیل کے تو بہت ہی اچھے سفارتی تعلق آتے ہیں اور ان کا تو بہت بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں تجارت بھی ہوتی ہے سب کچھ آپ ان کو کیسے منع کر سکتے ہیں مطلب ایک تو یہ کہ آپ ان کو کہہ نہیں سکتے وہ کہیں گے آپ کے تو ہمارے ساتھ تعلق آتی نہیں آپ تو ہمیں جو جو کچھ کہتے ہیں وہ یہودوں نصارہ سے لے کر اور کافروں تک تو آپ ہمیں کیسے موٹھا کے یہ بات کر سکتے ہیں یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ پوسیبیلیٹی ہے اچھا پھر ہم رشیہ کو کیسے کہیں گے رشیہ کے ساتھ چل یہ اسرائیل جتنے نہیں لیکن تعلقات کوئی اچھے تو نہیں ہے اور رشیہ تو یہ بات سننے کو اس لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ رشیہ انڈیا کو ہتھیار فراہم کرنے والا تو بہت بڑا ملک ہے ابھی جو اس فور ہنڈر کی بات ہوئی جو ان کو دی ہیں پروائیڈو کس نے دی ہیں اور ایک اور بات یہ کہ پیوٹن ابھی تو انڈیا سے ہو کر گئے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پاکستان بھی ان کو بلا سکتا تھا کہ وہ چلیے ادھر بھی ذرا ہوتے چلے جائیں ایک چکر لگا لیں اور اگر اس وقت اس طرح سے جاتے ہوئے نہیں لگایا تو آب آ جائیں لیکن ایسا بھی نہیں کیوں کہ ہمارے تھے اور پھر یہ کہ اور بھی کنٹریز ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اٹلی جو میں نے بات کی کہ پاکستان کو بہت بڑا فراہم کرتا ہے تو یہ بھی بات یاد رکھئے گا انڈیا اور اٹلی کے تعلقات مزید اچھے ہو گئے ہیں بلکہ ابھی جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں پوری دنیا کے لیڈرز شامل ہوئے تھے اس میں انڈیا اور اٹلی کے بیچ جو ٹاکس ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ہوئی تھی اور اس میں کافی پروجیکس بھی سامنے آئے تھے جو دونوں ملک شروع کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ کہ وہ تو ایسے تمام کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز بڑھا رہے ہیں جن کے پاکستان سے اچھے ہیں لیکن جن کنٹریز کے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ ہیں ان سے پاکستان کے اچھے نہیں دیکھیں نا اب یہ یہ ایک بہت بڑا اینگل ہے جو میں نے یہ بات کی کہ وہ تمام کنٹریز جن سے پاکستان کے ریلیشنز چلیے اچھے ہیں بہت اچھے نہیں لیکن اچھے ہیں اٹھلی ہو گیا یا اس طرح آگیا جس طرح میں نے کہا کہ وہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ان کے تعلقات اب انڈیا سے بھی بہت اچھی ہیں لیکن اسرائیل سے لے کر ریشیہ تک وہ تمام کنٹریز جو انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان ان کی گوڈ بکس میں نہیں ہے پاکستان ان سے ریلیشن نہیں رکھ پاتا نہیں رکھے کیونکہ آپ دیکھیں ہم تو خیر اپنی ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں نا تو ہم تو بالکل الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس میں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں کہ آپ دنیا سے اپنے تعلقات کیسے رکھتے ہیں تو ہم تو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کانفرنس میں بلائی جاتا ہے تو ہم اٹھا کہ فورا کہہ دیتے ہیں ہم نے نہیں آنا ہم اپنے بڑے مسائل ہیں ہمارے انٹرنل اتنی پولیٹکس ہے اور حکومتی لیول پر اتنی پولیٹکس ہوتی اور پھر یہ کہ ہم نے الیکشن کے لیے ہم وہ وہ سٹیپس لیتے ہیں اور ہم تو جس طرح ہم نے دیکھا اس گورنمنٹ میں بہت کچھ اس طرح کے سٹیپس اٹھائے گئے تو یہ چیزیں تو بہت دور رہ جاتی ہیں ہم تو اندر ہی اپنے پھنس جاتے ہیں ان اس طرح کی پولیٹکس میں ایک اور سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے اور وہ یہ ہے کہ بھارت تو خود ہر جگہ سے ہر مرک سے ہتھیار حاصل کر رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر حاصل کر رہا ہے انڈیا نے ابھی اس فور ہنڈرڈ لیے اور اس فور ہنڈرڈ نہ صرف لیے ہیں بلکہ ان کو جس جگہ پر فکس کرنا تھا جس میں کہ پاکستان کے لیے بھی ایک ایسا بورڈر ہے کہ اس پہ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہوتا ہے جس کے خلاف یا یہ کہہ لی جائے جس کے خلاف اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یا دیفنس کے لیے اس نے وہ اس فور ہنڈرڈ فکس کی ہیں تو پاکستان یہ سوال اٹھائے گا یا اٹھا سکتا ہے کہ اگر بھارت ہر جگہ سے ہر ملک سے جو بھی چاہے وہ بیپنس لے سکتا ہے تو پھر پاکستان کے اوپر ایسی بابندی کیوں لگائی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا تو پھر پاکستان کے پاس ایک یہ لوجک ہو سکتا ہے کہ دیکھئے جس طرح کہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ بھارت کو کئی دفعہ منع کیا امریکہ نے انڈیا کو امریکہ کی طرف سے کئی مرتبہ یہ چتاونی بھی دی گئی یہ تھریٹس بھی کیے گئے دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر تم نے ایس 400 لیے تو ہم اس کے خلاف ہیں ہم تم پہ پابندی لگائیں تو انڈیا یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس کے پر پابندی نہیں لگے گی یہی وجہ ہے کہ دھڑلے سے انڈیا نے ایس 400 حاصل کی اور ان کو فکس بھی کر دیا کسی قسم کا در اور خوف ہمیں نیکنے کو نہیں ملا بلکہ انہوں نے بات ہی نہیں کی اور انہوں نے کیا بات کرنی تھی انڈیا نے امریکہ نے اس کے پر کوئی سوال نہیں اٹھایا انڈیا سے یہ ایک بڑی اکانومی اور ایک پاورفل کنٹری اور ایک ایسا جس کے تعلقات تمام کنٹری سے بہت اچھے ہوں اس کو یہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کنٹری ایسا سمجھتا بھی ہے کہ یہ بات غلط ہوئی ہے تو تب بھی وہ کچھ نہیں کرے گا کوئی سٹیپس نہیں لے گا اب پاکستان یہ بات لے کر اگر اس کے پر فرض کیجئے بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں ہمارے خلاف تو کیا پاکستان یہ سوال اٹھائے گا یورپی یونین کے سامنے ایو کے سامنے رکھے گا اور امریکہ سے کہے گا اور سب سے کہے گا کہ دیکھیں جو انڈیا اس وقت بڑے بجٹ اپنا ڈیفنس بجٹ استعمال کر رہا ہے اس کو تمام کنٹریز پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو پھر پاکستان پر آپ پابندیاں کیسے لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ایک جواب آتا ہے اور وہ جواب صرف انڈیا کی درف سے نہیں آتا بلکہ اس کو باقی کنٹریز سپورٹ کرتے ہیں اور وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم تو اپنے ڈیفنس کے لیے لے رہے ہیں انڈیا کہتا ہے ہم تو اپنے ڈیفنس کے لیے لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلاف دہشتگردی ہوتی ہے اور دہشتگردی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے یہ ایک پھر اس کو ہم ٹیکل کر پائیں گے یا نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اتھارٹیز کے دیکھنے کی بات ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے اس کی اتنی بڑی مخالفت جو کی جارہی ہے اس کی وجہ بھارت کی طرف سے ایک یہ ہے کہ پاکستان جو دیفنس ٹیکنالوجی یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو ٹرانسفر کی جاتی ہے پاکستان وہ ٹیکنالوجی یورپی یونین کی وہ دیفنس ٹیکنالوجی وہ ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی چائنہ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے یا چائنہ کو ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال جو انڈیا کہہ رہا ہے یا اس نے ایک آپ کہہ لیجے ایک کلیم کیا ہے تو اس کلیم کی وجہ سے وہ ان کانٹریز کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں کہ پاکستان کی طرف سے یہ دیفنس ٹیکنالوجی جو کہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو پروائیڈ کی جاتی ہے وہ چائنہ کو دے سکتا ہے اور چائنہ کو دے رہا ہے اور چائنہ اس کو انڈیا کے خلاف استعمال کرے گا اور کیونکہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ میں جو رائیولری ہے وہ ایک دوسرے کے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں ایک دوسرے سے اور ہر وقت کس طرح کے تعلقات رہتے ہیں اور جنگ کا اور لڑائی کا اور اس طرح کے خطرات رہتے ہیں تو بھارک یہ لوجک سامنے ہی رکھے گا اور اس نے رکھی ہے